بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دلالة اللفظ على تمام ما وزع له مطابقة وعلى جزئیه تضمن وعلى الخارجی التزام دلالة اللفظ على تمام ما وزع له مطابقة وعلى جزئیه تضمن وعلى الخارجی التزام لفظ کی دلالت پورے معنی موزو له پر على تمام ما وزع له ان تمام معنی پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا یعنی اللفظ کو مطابقی ہے وعلى جزئیه تضمن اور اس کے جزئیه تضمنی ہے وعلى الخارجی التزام اور خارج پر التزامی ہے یہ مطن ہے اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تخصیر تکر کی دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ دال جس میں لفظ ہوتا ہے اس کو دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں اور اگر دال لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ ہوتی ہے تو دلالت لفظیہ وضعیہ کی مصنف نے یہاں پر اقسام ذکر کی ہے گولہ کے تخصیم کی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں مصنف نے بیان کی ہے دلالت مطابقی دلالت تزمنی اور دلالت انتظامی دلالت مطابقی کی تعریف کی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کہ دلالت لفظیہ یہ دلالت مطابقی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں لفظ بولا جائے اور لفظ کو بول کے وقت اس کے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت مقصود اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا حادید دارو لزیدن یہ گھر زید کا ہے تو یہاں پر جو ہے الفاظ کے پورے معنی موضوع لہو مراد ہیں اس کو کہیں گے دلالت مطابقی یا مثال کے طور پر انسان ہم نے بولا اور انسان کے دو جز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حیوان اور ایک ہوتا ہے ناتق تو حیوان ناتق ہم نے مراد لیا انسان بول کر کے یہ دلالت مطابقی کہلاتی ہے اور دلالت تظمونی کس کو کہیں گے اس کی تعریف کی وعلا جزئی ہی تظمون کہ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت تظمونی کہلاتی ہے دلالت تظمونی کس کو کہیں گے وہ دلالت تظمونی وہ دلالت کہلاتی ہے کہ لفظ کو بولتے وقت معنی موضوع لہو کے کسی جز پر دلالت مقصود ہو پورے معنی موضوع لہو پر دلالت مقصود نہ ہو جیسے مثال کے طور پر ہم نے حیوان بولا اور انسان بولا اور انسان کو بولنے کے بعد حیوان ناتق مراد نہیں ہے بلکہ ہماری جو مراد ہو یا تو حیوان ہو یا صرف ناتق ہو تو انسان بول کر کے صرف حیوان مراد لینا یا صرف ناتق مراد لینا انسان بول کر کے صرف حیوان مراد لینا یا صرف ناتق مراد لینا یہ دلالت تضمنی کہلاتی ہے ایسے ہی ہم نے کہا زید قائم علی الارض زید زمین پر کھڑا ہے زید زمین پر کھڑا ہے اور یہ جو الفاظ ہیں زید قائم فی الارض اس کے جو معنی موزلہو ہیں زید کا زمین پر کھڑا ہونا یہ پورے معنی اگر مقصود نہ ہو بلکہ اس کا کوئی جز مقصود ہو تو یہ دلالت تضمنی کہلاتی ہے اور دلالت انتظامی کی تعریف کی وَعَلَى الْخَارِجِ اِلْتِسَامٌ اَيْ دَلَالَتُ الْلَفْزِ عَلَى الْخَارِجِ اِلْتِسَامٌ لفظ کی دلالت معنی خارج پر کسی لازم خارج پر یہ دلالت انتظامی یعنی دلالت انتظامی اس دلالت کو کہتے ہیں جس میں لفظ بولتے وقت اس کے معنی موزلہو کا کوئی لازم مراد لیا جائے کوئی لازم پر دلالت مقصود ہو خود مانے موزلہو پر دلالت مقصود نہ ہو جیسے مثال کے طور پر ہم نے لفظ انسان بولا اور انسان کے لئے تعجب جو ہے لازمی چیز ہے یا کتابت یہ انسان کے لئے لازمی چیز ہے لیکن انسان کی حقیقت سے خاری ہے تو ہم نے لفظ انسان بولا اور انسان سے ہم نے مراد لیا اس کا متعجب ہونا تعجب والا ہونا یا ہم نے مراد لیا کاتب ہونا تو چونکہ ظاہر ہے یہ انسان کی حقیقت میں نہیں ہے نہ تو پورے معنی موزلہو ہے نہ معنی موزلہو کا جوز ہے بلکہ اس کا لازم ہے اس لئے اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں یہ تو مطن کی مختصر سی وضاحت ہے اب آگے شرعہ مسننف رحمت اللہ لینے اس کی خود کی ہے اس کو دیکھئے گا قولہو دلالت اللفظ قد علمتا ان نظر المنطق ان نظر المنطقی بالذات انما ہوا فی المعرف والحجت وہما من قبیل المعانی لا الالفاظ الا انه كما يتعارف ذكر الحد والغاق والموضوع في صدر کتب المنطق ليفيد بصیرة في الشروع كذلك يتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمت ليعین على الافادة والاستفادة وذلك بان يبین معانی الالفاظ المصطلحة المستعملت في محاورات اہل هذا العلم من المفرد والمرکب والکلی والجزئی والمطبات والمشکک وغیرها فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادة والاستفادة وهما انما يكونان بالدلالت فلذا بدأ بذكر الدلالت سہلے اس کا ترجمات دیکھ لیں اس کے بعد مختصر سی اس کی تشریح دیکھتے ہیں دلالت اللفظ مسنف کا قول دلالت اللفظ قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما ہوا فی المعرف والحجہ تم یہ بات جان چکے ہو کہ منطقی کی نظر بالذات وہ معرف اور حجت میں ہوتی ہے وهما من قبیل المعانی للالفاظ اور یہ دونوں معانی کے قبیل سے ہیں نہ کہ الفاظ کے قبیل سے اللہ انہو کما یتعارف ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدری کتب المنطق مگر جیسا کہ متعارف ہے منطق کی کتابوں میں کتابوں کے شروع اللہ انہو کما یتعارف مگر جیسا کہ متعارف ہے فی صدری کتب المنطق منطق کی کتابوں کے شروع میں تعریف الحد والغایت غرض غایت والموضوع اور موضوع اس کے بعد تجمع کریں گے ذکر کا موضوع کو ذکر کرنا یا چاہیں تو لفظ بلفظ اس کا تجمع کر لیں جیسا کہ متعارف ہے تعریف غایت اور موضوع کو ذکر کرنا منطق کی کتابوں کے شروع میں لیفیدہ بصیرتا فی شروع تاکہ شروع میں بصیرت کا فائدہ دے کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمہ ایسے ہی متعارف ہے الفاظ کی بحثوں کو پیش کرنا مقدمے کے بعد لیعین على الافادت والاستفادت تاکہ یہ افادے اور استفادے پر مدد کریں وذالک بی ان یبینہ اور وہ اس طریقے پر بیان کی جائیں معانی الالفاظ المصطلح المستعمل ان استلاحی الفاظ کے معنی یبین معانی الالفاظ المستلح بیان ایراد استلاحی الفاظ کے معنی المستعمل جو مستعمل ہے في محاورات اہل wnież گ vai اس علم والوں کے محابرے میں جو مستعامل ہے اس علم والوں کے محابرے میں من المفرد والمرکب یعنی مفرد مرکب کلی جزئی متواطی مشکک وغیرہ فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادت والاستفادت پس الفاظ سے بحث کرنا افادہ اور استفادے کی حیثیت سے ہے وَهُمَا اِنَّمَا يَقُونَانِ بِالدَّلَالَتِ اور یہ دونوں دلالت سے ہی ہوتے ہیں فَلِذَا بَدَعَ بِذِكْرِ الدلالتِ اسی لئے دلالت کے ذکر سے شروع کیا یہ جو شرع ہے دلالت اللفظ کے تحت میں جو مصنف رحمت اللہ علیہ نے شرع پیش کی ہے دراصل اس میں ایک اعتراض کا جواب مقصود ہے اعتراض یہ ہے کہ مناطقہ کی جو نظر ہے وہ تو معرف اور حجت میں ہوتی ہے اور معرف اور حجت کا جو تعلق ہے وہ معانی سے ہے الفاظ سے اس کا تعلق نہیں ہے جب الفاظ سے تعلق نہیں ہے تو پھر مصنف رحمت اللہ علیہ کو سیدھے سیدھے معانی کی بحث یعنی معرف اور حجت کی بحث شروع کرنی چاہیئے تھی دلالت کی بحث یہاں سے چھیڑ دی ہے جبکہ دلالت کا جو تعلق ہے وہ الفاظ سے ہوتا ہے تو مناطقہ کا تو مقصود معرف اور حجت ہے جو معانی سے قبیل سے ہیں پھر الفاظ کی بحث کو مناطقہ کیوں ذکر کرتے ہیں تو شارع نے اس کا جواب دیا ہے کہ دلالت کی جو بحث ہے اس کا تعلق اگرچہ الفاظ سے ہے معانی سے نہیں ہے مگر جیسا کہ منطقی کتابوں کی ابتداء میں تعریف موضوع اور غرض غایت کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے اصل مقصود نہیں ہوتا لیکن تعریف غرض غایت اور موضوع کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جان لینے کے بعد کتاب کو شروع کرنے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے یعنی سمجھ بوج کتاب کی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتی ہے اور آسانی سے پھر منطق کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں ایسے ہی مقدمے کے بعد مناطقہ الفاظ کی بحث کو ذکر کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ مناطقہ کی نظر اگرچہ معانی پر ہے لیکن معانی کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے بغیر الفاظ کے معانی سمجھ میں نہیں آتے تو معانی کا سمجھنا چونکہ موقوف ہے الفاظ پر تو افادہ اور استفادے کی غرض سے فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے الفاظ کی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے منطق کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں یہ پھر ملا کر کے شارع رحمت اللہ علیہ کی بحث کا خلاصہ ہے کہ ایک اعتراض کا شارع نے جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ مناطقہ کا جو مقصود ہے وہ معانی سے بحث کرنا ہوتا ہے یعنی معرف اور حجت سے جو معانی کے قبیل سے ہیں تو الفاظ کی بحث کو کیوں ذکر کرتے ہیں تو اس کا جواب شارع نے دے دیا کہ الفاظ کی بحث اگرچہ مقصود بھی ذات نہیں ہے لیکن معانی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے معانی کا سمجھنا خود موقوف ہوتا ہے الفاظ پر اور الفاظ کی بحث موقوف ہے دلالت کی بحث پر اس وجہ سے دلالت سے ہی ابتدا کرتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيَّنَا مَعَانِ الْأَلْفَاظِ الْمُسْطَلَحَاتِ شارع نے یہ بیان کیا کہ الفاظ کی جو بحث ہے یہ افادہ اور استفادے پر کیسے معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس کو بتایا کہ مناطقہ کے یہاں جو استرائی الفاظ مستعمل ہوتے ہیں جیسے مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک وغیرہ ان کے معانی کو دلالت کی بحث میں بیان کر دیا جاتا ہے الفاظ کی بحث میں بیان کر دیا جاتا ہے تو جب ان الفاظ کی بحث کو ذکر کیا جائے گا اور ان کے معانی کو بیان کر دیا جائے گا تو دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ آسان ہو جاتا ہے اسی کو دیکھیں وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيَّنَا مَعَانِ الْفَاثِ الْمُسْطَلَحَاتِ الْمُسْطَعَمَلَتِ فِي مُحَاظَّرَاتِ اَهْلِ هَذَا الْعِلْمِ مِنَ الْمُفْرَضِ وَالْمُرَكَّبِ وَالْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِ وَالْمُتَوَاطِي وَالْمُشَقِّ یا اسی چیز کو مصنفلے اس میں بیان کیا اگر کہتے ہیں فَالْبَحْثُنِ الْفَاظْتِ مِنْ حِيْتُ الْعِفَادَةِ وَالْاستِفَادَةِ کہ الفاظ کی جو بحث ہے صرف اسی غرص سے ہے کہ اس سے افادہ اور استفادہ مقصود ہوتا ہے اور افادہ اور استفادہ جو ہے وہ دلالت کے ہی ذریعے ہوتا ہے چون اس لئے کہ ظاہر ہے اگر الفاظ جو ہیں وہ معنی پر دلالت ہی نہیں کریں گے تو دوسروں کے سامنے آپ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ادا کریں گے بغیر الفاظ کے تو یہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے شایر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مناطقہ جو ہیں الفاظ کی بحث کو ذکر کرتے ہیں آگے کہا ہے وَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْنَ آخَرَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْدَالِ وَالثَّانِي هُوَ الْمَدْلُولِ یہ جو ہے دلالت کی تعریف کی ہے وَهِيَ اور وہ یعنی دلالت قَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ کسی شئے کا اس حیثیت سے ہونا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ کہ اس کے جاننے سے لازم آتا ہو العلم بشین آخر دوسری چیز کا جاننا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْدَالِ پہلی چیز دال ہے وَالثَّانِي هُوَ الْمَدْلُولِ اور دوسری چیز مدلول ہے تو یہ تعریف کی ہے دلالت کی کہ کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آجائے تو اس کو دلالت کہتے ہیں جس کے ذریعے جانا گیا ہو اس کو دال کہتے ہیں اور وہ دوسری چیز جس کو جانا جاتا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں جیسے دھوئے کو دیکھ کر کے آگ کا علم ہو جاتا ہے تو دھوئے دال کہلائے گا اور آگ جو ہے وہ مدلول کہلائے گی تو دھوئے سے آگ کا علم ہونا یہ دلالت کہلائے گا پھر آگے جو ہے شارع نے وضاعت کی ہے جو مصنف نے دلالت کی اقصام بیان کی تھی وَدَّالُ إِنْ كَانَ لَفْزًا فَدْدَلَالَتُ لَفْزِيَّةٌ وَغَيْرَ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْزِيَّةٍ کہ دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے ورنہ تو غیر لفظیہ ہے یہ دلالت کے جو اقصام ہے وہ شارع رحمت اللہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں مصنف نے اگرچہ دلالت کے ابتدائی اقصام بیان نہیں کیے بلکہ مصنف نے تو دلالت لفظیہ کی ڈائریک اقصام بیان کی ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں مطابقی تسمونی اور التضامی لیکن دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ ان کی تعریفیں یا وضعیہ تلعیہ